اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی قدر ہم رہنوردانِ وادیِ فرقان کا آفلہِ شاوک جو آج سے سات سال قبل دل ملاتِ تاروں کی سکوت افضاء شبنمی تاؤں میں جانبِ منظر روانہ ہوا تھا تندیلِ آسمانی کی بصیرت افروض جہاں تاب روشنی میں زمزمہ سن جو لغمہ بار جزو قیس کی منزلیں پیہ کرتا آج انیس سو تر تٹ کی سال کے آخری دن اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں سے چراغِ منظر روشنی کے جگمگاتِ مینار کی طرح سامنے نظر آ رہا ہے ہمارا یہ کاروانِ شاوک قرآنِ کریم کی جوہِ روان کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا تھا وہ جوہِ روان جو آنسوِ افلاق سے پاران کی چوٹیوں پر جلدہ دار اور گوھر ریز ہوئی اور وہاں سے دامنِ ارض کی وسطوں پر ہر چہار سوک پھیل گئی یہ مستخرام دیو بار دشت و سہرانے زمینِ سالیہ کو لانہ جاروں میں تبدیل کرتی اور خطو خاشات کو اپنی موج میں لپیت میں بہا کر آگے برتی چلی گئی دا اپنی سکوت افزار روانیوں سے دلوں کے سبزہِ ناؤد میدہ کا مو چھومتی یا قلوب کی جھوکی ہوئی شافوں کو آئینہ دکھاتی اور دا خط بر دہاں تو غیانیوں سے بڑے بڑے سرکشت کناور درختوں سے جرد سے اُسیرتی این و آن سے بے نیاز ماحول سے مستغلی گرد و پیش سے غیر متسر اپنی ذات میں مست جانب منزل بڑھتی گئی اس نور کی لجی کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ہمارا یہ کاروان آج اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں آخری منزل تک پہنچنے میں صرف چار پانچ قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے اس زندگی بخش سفر کی تکمیل کی ہنگامہ خیز مصرر اور اس حسین و دنیل منزل کے حسول کی مصرر انگیز قیقیت میں میرے دل میں آج وہ خور جذبات کا ایسا سناچن برپا کر رکھا ہے کہ الفاظ میرے خلق سے باہر نہیں آتے لیکن مجھے آگے بڑھنا چاہیے کہ یہ چار قدم آج ہم تیہ کر کے منزل پر سوچ کر ہی دم لیں اس لیے اب آج کا در سورہِ ان نصر سے شروع ہوتا ہے تیس میں پارے کی ایک دو دسنی سورہ حق و باطل کی وہ کشم کش جس کی داستان قرآن کریم کے ہر ورق سے مسلسل چلی آ رہی تھی اس کا آخری التیمیتم خواب کا سورت القاثرون میں دے دیا گیا جہاں کہہ دیا گیا کہ اب اس کے بعد تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا لکن دین کم ولیہ دین تمہاری روش کے نتائج اب تمہارے سامنے آ کر رہیں گے میرے پروگرام کے نتائج میرے سامنے آ جائیں گے گویا یہ اعلان تھا اس بات کا کہ وہ پھیتی جو اس سے اتنا عرصہ پیش تر بوئی گئی تھی جس کی تخم ریزی تئیس سال پہلے سے کی گئی تھی اس کے بار آور ہونے کا وقت آ گیا ہے اور دوسری طرف تمہاری وہ تباہیوں جو غیر محسوس دور پر اندری اندر آگے بڑھتی ہوئی چلی جا رہی تھی ان کے لیے بھی وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی آخری شولہ سامانیوں کو تمہارے متع حیات کو خوافش کر بنا کے رکھ دے فیصلہ کی گھڑی آ پہنسی ہے سورہِ الکافرون اس وقتوں کا ایک الٹی میٹم تھا یہ آخری اعلان تھا اور اس آخری اعلان کے بعد اب ادھر یہ کہا جا رہا ہے اکیزا جا نصر اللہ والفتح وغیتا نا سید خلون کی دین اللہ افواجا ذرا سوتیے وہ کسان جو چھوہ پیشتر یا نوہ پیشتر جس نے اتنی محنت سے اپنی زمین کو سوارا اس نے تخم ریزی کی پھر اس کی مسلسل میند اور مشکت کا یہ عالم کہ ہر صبح درانتی اور رسی لیے کھیت میں چنا جاتا تھا سارا دن اس کھیت میں کام کرتا تھا شان کو اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ جاتا تھا ایک دن نہیں دو دن نہیں ایک ماہ نہیں دو ماہ نہیں اور اس میں تو ایک سال نہیں دو سال نہیں زندگی کا اتنا لمبا مسلسل حصہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض مقامات ایسر بھی آئے تھے جہاں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بارِ الٰہ کیا میری زندگی اس کا وہ تازی میں دو جائے گی اور میں اپنی محنت کے سمروں کو اپنے آسام میں نہیں دیکھ سکوں گا وہاں یہ کہا گیا کہ فطرت کے قوانین اٹل ہوتے ہیں وہ کسی کی جذبات کی ریایت نہیں کرتے وہ محنت کا عرصہ جو ان قوانین نے مطیم کر رکھا ہے کسی کی خاطر اس میں تبسیس نہیں کی جا کسی تمہارا کام محنت کیے جانا ہے یہ فصل کب پکے گی اس کا فیصلہ ہمارے قوانین ہی کریں گے لیکن کتنی بڑی خوشبختی سے اثناء یہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آگ کی حیات ہے تو یہ نہ ہی نہیں فصل یہ پک گئی اور اس اعلانِ عظیم کے بعد کہا گیا کہ ہاں لوگ و وقت آ گیا لیکن یہ جو آخری وقت آیا ہے اس نظام میں یہ بھی ایک عجیب و غریب قیسیت اپنے سامنے رکھتا ہے دنیا کے ہر پروگرام میں جب کامیادی کی گھڑی آ جاتی ہے تو پروگرام ختم ہو جاتا ہے جب فصل پک جاتی ہے اور اس کے بعد علاج گھر میں لے آتے ہیں تو فصل کی یہ مدت فتم ہو جاتی ہے اس کے بعد کچھ اور کرنا باقی نہیں رہتا لیکن یہاں تو صورت ہی کچھ اور ہے یہاں تو زندگی جوہ روانس تو روان خاہدود حیات تو مسلسل قد و قادش کا نام ہے اس میں تو کوئی مقام بھی آسا نہیں آتا جسے آپ آخری مقام کہہ سکیں اس زندگی میں تو ایک طرف قرآن کریم کی روح سے تو جنت بھی انسان کے فلسلہ ارتکات کی آخری منزل نہیں ہے وہ بھی راستے میں صرف سستانے کا مقام ہے حقیقت یہ ہے اس سوال کی الفاظ میں کہ حیات ذو کے سفر کے سواس کچھ اور نہیں بلکہ پہلہ بسرہ بھی کہ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات ذو کے سفر کے سواس کچھ اور نہیں جس مقام پر دنیا کے عام اندازے اور آئین کے متابق اس پروگرام کو ختم ہو جانا چاہیے تھا یہاں سے یہ نظر آتا ہے کہ وہاں سے ایک نیا پروگرام شروع ہو رہا ہے دو لفظ جس میں آئے ہیں اِذَا جَا أَن نَصْرُ اللَّهِ جب خدا کی نصرت تائیب آ پہنچی تو ہمارے خیلوں میں تو یہ ہے نا کہ یوں ہی غائب طور پر خدا کی طرف سے کوئی مدد آیا کرتی ہے وہ فرشتے آیا کرتے ہیں وہ تلواریں چلایا کرتے ہیں وہ تیر چلایا کرتے ہیں قرآن زمانے میں فرشتے کہتے تھے آج کی اس دور میں ہم نے کہہ دیا کہ وہ سبت پگریوں والے سفید اماموں والے پیراہنوں والے وہ آج کے دشمن کے بموں کو راضی دریاء کے اندر بہاریہ کرتے ہیں ہمارے ذہنوں میں تو نصرت کا یہی تصور ہے نا کچھ اس قسم کی چیز جس میں انسان کی اپنی کابشت کو دخل نہ ہو لیکن عزیزہ نے من قرآن کا تو ایک لفظ حقیقت کو سامنے لے آتا ہے اور ہمارے باطل تصورات کی تردیب کر جاتا ہے بات کہی ہے جَا أَن نَصْرُ اللَّهِ نصرت کے معنی ہم نے تو نصرت ہی کیے نصرت کے معنی ہم نے مدد کیے اور مدد کے متعلق تصور یہ پیدا کیا کہ وہ کچھ غائب والا طور پر ہوتی ہے بے تو یہ جنگل یہ تو عربی زبان ہے یہ تو قرآن کا انتخاب ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ نصرت کے معنی ہوتے کیا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بھرپور بارش کا برسنا بارش خدا کے قوانین کے مطابق برس کی ہے لیکن یہ اسی کو فائدہ دے سکتی ہے جس نے اپنی محنت سے اپنی زمین کو اس کے لیے توارا ہوتا ہے جس نے اپنی زمین کو پھیتی کے لیے تویاری نہیں کیا بارش اسے کچھ فائدہ نہیں دیتا بارش سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بارش اور زمین کے برمیان کے ساتھ ایک رابطہ قائم کیا جائے وہ آئے یہ اسے اپنے سنی سینے میں سمو دے پھر اس کے مطابق کسان محنت کرے پھر وہ فصل پکتی ہے بارش تو اتنا ہی کرتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسان میں زمین نہ سواری ہو وہ گھر میں بیٹھا رہے بارش درس جائے وہ پھر بھی اٹھ کے کچھ نہ کرے اور اس کی کوٹھیاں دانوں سے بھر جائیں کبھی ایسا نہیں ہوتا یہ ٹھیک ہے کہ بارش کے بغیر بھی کھیتی نہیں اٹھتی لیکن محض بارش کے ہو جانے سے چھتی نہیں پک جاتی اس میں خود بھی کچھ کرنا ہوتا ہے لہذا خب یہ نصر اللہ کہہ کے یہ بدا دیا کہ یہ کیا چیز ہے جو ہم آ رہی ہے تم نے اپنی زمین کو تیار کیا بڑی محنت کی بیج ڈالا این وقت کے اوپر بارش ہوئی بارش کے بعد پھر تم اس کا وہ دو میں لگ گئے اور اس کے بعد یہ کھیتی بچی ہے سماوی اکبار اور انسان کی ذاتی محنت جب ان دونوں میں صحیح انتظار ہو جاتا ہے پھر خوشگوار نتائج مرتب ہوتے ہیں خالی اکبار سماوی یا قوانین خداون دی جن کے ساتھ انسان کی محنت شامل نہ ہو آز خود کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتے ہیں اور اسی طرح سے انسان کی اپنی محنت اگر وہ قرآنین خداون دی کے ماتعیت نہیں چلتی پھر بھی وہ بادل ہو جاتی ہے اسی کو قرآن نے کہا ہے اولائے کا حویتہ تامالک لیکن جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں قانون خداون دی کے مطابق انسان کی صحیح و قاوش پھر صحیح نتائج مرتب ہوتے ہیں اس لیے جسے خدا کی نصرت یا تعید یا مدل کہا جاتا ہے اس کو تو ایک مثال سے اور ایک لفت سے بات واضح کر دی قرآن کریم میں اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ اور اس کے بعد ہے اَلْفَتْح ہمارے ہاں تو فتح کا بھی معنی فتح لیا جاتا ہے ترجمہ اس کا وکٹری کیا جاتا ہے معنی لیے جاتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ جنگ ہوئی اور اس کے بعد ہمیں فتح حاصل ہو گئے تو گیا یہ ایک آخری تڑھی ہوتی ہے اس جب دو دو ہوتی فتح حاصل کر لینا اس کے بعد کو کچھ اور باقی نہیں رہتا لیکن یہ کہ فتح کا ہمارا تصور ہے نہ عربی زبان کا تصور ہے نہ قرآن کریم کے انتخاب کا تصور ہے عزیزان امان جیسا کہ میں مزشتہ نو برس میں کیسا چلے آ رہا ہوں عربی زبان کے یہ الفاظ قرآن کا یہ انتخاب اگر ان کے معانی کو متعین کر دیا جائے قرآن کے سارے مطالب وافی ہو جاتے ہیں حتہ کوئی اردو میں نہ لی دی اس کا ان رہی ترجمہ بھی ہونا تھا جو ہمارے ہاں ترجموں میں قرآن کریم میں ہوا ہے صحاب جو ہے قرآن نے میں نے ابھی کہا تھا یہ تو وہ پروگرام ہے کہ جس کا سلسلہ غیر منکتے ہیں وہ سلسل آگے چلتا ہے حتہ کے معنی ہوتے ہیں وہ دروازے جو اس سے بند تھے وہ کھل گئے اب آگے بڑھو اتنے عرصے تک تھائی یہ کہ یہ جو کشمکش میں یہ کاروان شاہ کا اپنی منازل چاہتا ہوا آگے جانا چاہتا تھا راستے میں موانے آپ تھے دوسروں نے اس کے پھاٹک بند کر رکھے تھے اب ہوا صرف یہ ہے کہ تمہاری اتنی مسلسل صدقاوش سے جو قوانین خداوندی کے مطابق کی گئی ہے اس سے یہ دروازے کھل گئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ دروازے کے کھلنے سے آخری منزل تو نہیں ہوتی اس کے بعد تو ایک نیا سفر برپیہ ہوتا ہے اس کے بعد تو ایک نیا راستہ سامنے آتا ہے اور یہی چیز ہے جس کے قرآن نے سکھایا یہ کہ زندگی کا پروگرام کسی مقام پہ جا کے بھی اس کی آخری منزل نہیں آتی کہ تقاہ تو کہتے ہی اسی چیز کو ہے بڑھتے چلے جانا مسلسل آگے بڑھتے چلے جانا اس لیے یہ کہا ہے کہ نصر کے خداوندی سے یہ جو قوانین خداوندی کے ساتھ تمہاری میند کے ہم آہنگ ہوئی اس سے ہوا ہی تو ہی ہے کہ یہ جو کہلے دروازے بند تھے تمہارے راستوں میں دروازے کھل گئے ہیں چلو آگے بڑھو آگے اس دروازے کھل جانے سے ہوا کیا دروازہ کھلا اور تم نے دیکھا کہ قویدر قوید لوگ اب جت نظام خداوندی کی اندر داخل ہو رہے ہیں خود لفظ قوید میں کسرت بھی ہوتی ہے اور تیزی بھی ہوتی ہے حجوم کر کے لوگوں کا تیزی سے اندر آئے دروازے کھل گئے سے یہ ہوا ہے اس کے تیشتر موانیات کی وجہ سے کیا کیسی یہ تھی نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرے سالہ مکہ کی زندگی تھی تدو کاوش اس قدر عظیم دائیہ انقلاب خدا کا آخری نبی کے جس کے بعد کسی اور نے آنا نہیں تیری سالہ ساری نبوت کی زندگی اس میں تیرہ سال کے عرصے کا ماحفل وہی تھا نا جو تین سے دارہ کی تعداد میں بدل کے میدان میں آگیا تھا دنیا ہی حداد و شوار کی اعتبار سے دیکھئے تو بڑی ہی سستر افتار کامیابی اس لیے کہ راستے میں بڑے بڑے دروازے بند کھلے ہوئے نہیں تھے اور اس گردوں کاوش کے بعد وہ دروازے جو چوپت کھلے ہیں تو ورائے تننا کا جب خلون افیدی میں لاح اتوا جاؤ اب تو دیکھیں گا کہ نظام خداوندی میں کس طرح لوگ جوک در جوک داخل ہو سکتے ہیں یہ کونسی چیز تھی جس کی وجہ سے لوگ اور سوچ در سوچ اس میں داخل ہونے شروع ہو گئے یہ سوچنے کی چیز ہے ہمارے حضور دیا جاتا ہے کہ اطلاع کی تبلیغ کرنی چاہیے دنیا کے خلا حصے میں اتنے لاکھ مسلمان عیسائی ہو گئے خلا جگہ اتنے غیر مسلم ہندو بن گئے اور یہ ساری چیزیں اور اس کے خلاف سے یہ کساب تبلیغ کرنی چاہیے یہ ٹھیک ہے تبلیغ کرنی چاہیے زبانی تبلیغ سے کچھ کام نہیں دے سکتی برادران علیہ اس کا مجھے ذاتی تجربہ ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی شاید کئی دفعہ دور آیا مغرب کے اچھے اچھے مفتر اکثر مستند سے ملنے کے لیے آتے ہیں میں نے جب بھی ان کے سامنے قرآن کا اسلام پیش کیا میں نے دیکھا یہ کہ تھوڑے سے وقت میں وہ اس سے مطمئن ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے سامنے آنی چاہیے لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اتراز ہمیشہ کیا اور وہ اتراز تھا کہ جس طرح سے مور اپنے پاؤں دیس کے سپارک کنیٹ لیتا ہے یہ کیا دیت پیدا ہو گئے انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ قرآن کی تعلیم اگر یہ ہے تو قرآن کے ماننے والے قوم کی دنیا میں حالت یہ کیوں ہے تعلیم تو یہ بتاتی ہے کہ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنِ مومنِ بَالَائِ هَرْ بَالَا كَسْتِ یہ اقوانِ عالمِ السَّبْ سے بُلَن تری مقام کی اوپر یہ قوم ہوگی تعلیم تو اس کی یہ کہہ رہی ہے اور اس قوم کی حالت یہ ہے کہ یہ پسکرین زلیل تری مدرجے کی اوپر ہے دنیا کی اقوام میں ہمیشہ میں نے یہ کہا کہ اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اس قرآن اور اس نظام میں تو پھر اس قوم کی حالت یہ کیوں ہے اچھے کہ اچھے مفکر بھی جو مطمئن ہو جائیں گے نظری طور پر آپ کی اس تعلیم سے وہ آپ کی قوم میں داخل ہونا کبھی کتند نہیں کریں گے کہ انہیں معلوم ہیں کہ اس کے بعد ہمارا بھی عشر یہی ہوگا جو ان کا ہو رہا ہے وہ کیوں ہوں گے آپ کے اس دین میں یہاں کہا یہ یہ ہے کہ اس کے بعد تو دیکھے گا کہ کس طرح قولدار قول لوگ اس کے اندر آتے ہیں یہ کیسے ہوتے وہ نظام قوم ہو گیا تھا جس نظام کے درکشندہ نتاج نے یہ دھتا دیا تھا کہ دیکھئے کس طرح سے ایک اونڈ چرانے والی خجوروں کی گھنیوں پر گزارہ کرنے والی قوم کیسر اور کس طرح کی تحضیبوں کی مالک بن گئی ہے جب یہ کر کے دکھا دیا ید خلول افیدین اللہ افواجہ اس کے بعد پر خوادق کل جاتے ہیں اس کے بعد کسی تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں رہتی کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی آفتاب آمد دلیل آفتاب نظام کے محسوس درکشندہ مرید نتائج ساری دنیا کے لیے وجہ کشش و جازبیت ہو جاتے ہیں دنیا چھنچ کے اس کی طرف آ جاتی ہے اور اگر نتائج یہ کچھ نہیں بتا رہے آپ لاغ زمانی کہیے کہ میرے پاس اکسیر ہے دیکھئے وہ کیا سے کیا کر دیتی ہے اگر اس کے نتائج یہ نہیں بتا رہے تو کوئی شخص آپ کی باتوں میں نہیں آئے گا یہ جو آج آپ کی حالت ہے کہ دنیا کے اس قدر غیر مسلم اقوام روز یہ انتباتے ہیں کہ اتنے عیسائی ہو گئے اور اتنے عدو ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے وہ کونسی کشش اور جزن ہیں آپ کی اندر کہ کوئی آپ کی طرف کھنچ کے آئے یہ جو کچھ ہوا تھے اتنے عرصے میں وہ یہ تھا کہ یہ نظام قائم ہوا وہ نظام کے جس کے مرکزی اجتماع یعنی حاج کے لیے کہا یہ گیا کہ ساری دنیا کے لوگوں کو آواز دے دو کہ آؤ یہاں کہے کے لیے لیشہدو منافع لہم تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ نظام ان کی منفط کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے جب کوئی آکے دیکھے گا کہ کل اس قوم کی یہ حالت تھی اور آج وہ اس قدر سرپرازیوں اور سربلندیوں کے مقام بلند پہ پہنچ گئی جب وہ یہ دیکھے گا کہ اپنے ہی لیے نہیں یہ تو لوہ انسانی کے لیے اس قدر منفط میں اشکام کر رہا ہے یہ نظام تو کوئی فاغل ہی پھر ہوگا کہ جو اس نظام کی اندر نہ آئے آپ کو کوئی زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پھرتے رہتی نظام کے درخشن میں نطائل خود لوگوں کو کھینٹ لیتے ہیں اپنی طرف یادخلون فی دین اللہ افواجہ خدا کی نصرت آگئی خطے حاصل ہوگئی اس کے بعد تو آپ دیکھیں گے نا کہ دنیا کی ہر قوم میں آگئے یہ ہوگا کہ اب باجے بجاؤ جل سے کرو جشن ہونے چاہیے راوی ایش لکھتا ہے موج ہوگئی فتح حاصل ہوگئی فتح کے بعد تو آپ سے سمجھتے ہیں کہ کس قدر یہ جشن ہوتے ہیں پھر اس کے بعد تو کچھ کرنے کی بات ہی نہیں رہتی لیکن یہاں تو جیسا میں نے کہا حیطہ تو ایک نئی منزل کا دروازہ پھولا ہے کہا کہ جب یہ صورت ہو نصرت خداوندی بھی آ جائے یوں فتح بھی حاصل ہو جائے دنیا فوج اور فوج اس دین کی اندر داخل ہونے شروع ہو جائے تو پھر کیا کرو ایس کرو باجے بجاؤ ایک انقلابی پروگرام جو ہے وہ یہ کچھ نہیں کرتا سنئے عزیزہ نے مان اس مقام پہ کیا کرو جب یہ کچھ حاصل ہو جائے خدا کے اس نظام کو وجہ حمد و ستائش بنانے کے لیے پہلے سے زیادہ سردر میں انہیں بھو جاؤ وہ جو پہلے ایک دو درست پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ تو عشق کی غادیاں ہی عجیب ہیں مقتب عشق کا انداز نرانہ دیکھا اس کو چھٹینہ نے لی جس نے سبب یاد کیا فتح و مصرط حاصل ہو رہی ہے اس کے بعد کوئی چار دن بھی ریکرییشن کے لیے مل رہے جب یہ ہو حسد بے آپ دیکھئے یہ کس طرح سے آئی ہے اس نے حسد بے دہن بے رب تو اس کے بعد اسے اور وجہ حمد و ستائش بنانے کے لیے زیادہ تیزی سے سرگر میں عمل ہو جا اور دیکھو پہلی گھاتیاں بھی کچھ کم خطرنات نہیں تھی لیکن کامیابیوں اور کامرانیوں کے بعد جو گھاتیاں آیا کرتی ہیں وہ بھی بڑی لفظ شامیز ہوا کرتی ہیں لہٰذا وزتا وفیر ہو ہر وقت ان خطرناک گھاتیوں سے بچنے کے لیے تمہانے حفاظت طلب کرتے رہو جاتے ہیں اب اس کو تم نے مینٹین بھی کرنا ہے یہ حاصل کرنا ہی کوئی بات نہیں تھی یہ تو ہوا اس کے بعد اگلی منزل آئی یہ جو قوج دار قوج اندر آئے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہوگا اتنی بڑی مملکت جو وسیع ہوئی ہے اس مملکت کے لیے یہ لیدانِ خداوندی کہ جس کی مثال اور لذیر دنیا نے کہی اور نہیں ہے اس کو متشکل تو تم نے کیا ہے اس کے قیان اور اس کے کام کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ ہی اب کامیابیوں کے بعد نئی قسم سی گھاتیاں آئیں گی تباہیوں کی اور آپ جانتے ہیں جد و جہد اور کوشش کے دوران میں اتنی خطرناک گھاتیاں نہیں ہوا کرتی جتنی کامیابیوں حاصل ہونے کے بعد آیا کرتی ہیں قوموں کی تباہیاں تو زیادہ کامیابیوں کے بعد ہوئی ہیں کشم کشم جنگ و جدل کے بنانے میں تو اتنی تباہیوں میں نہیں آتی قوم اس وقت تو اندر ایک جوش وقتہ ہے ایک حرارت ہوتی ہے منزل کی طرف پہنچنے کے لیے شوق ہوتا ہے وہ سردر میں نہ لکھتا ہے کام کو لیکن منزل پہ پہنچ جانے کے بعد جب وہ اپنے اناثر میں اس میں حرارت پیدا کر لیتی ہے وہاں کو انتباہ ہوتی ہے وارس کا وفیر ہو اب زیادہ سامان حفاظت کا نبکان اپنے لیے منزل یہ وہ آگئی ہے اللہو کانا طوابہ تو دیکھے گا کہ اگر اب اس پروگرام میں یہ حصہ تم نے شامل کر لیا تو قادرین خداوندی پہلے سے بزیادہ تیزی اور حرکت کے ساتھ تمہاری طرف موٹ کے آئے گا یہ ہے طریقہ حصہ نصر کے خداوندی قوانین فطرت اور قوانین سماوی کا نام ہے جن کو اپنار کہا جاتا ہے اس کے ساتھ انسانی جب دو جہد جہد کو ہم آہنگ کی دیئے تاکہ فصل بار آور ہو یہ معصوص نتائج جو نظام کے ہیں ان کی وجہ سے اسنی کشش تعدہ تم میں ہو جائے گی کہ دو قویدہ فوج اندر آئیں گے جب یہ اندر آ جائے تو یہ نہ سمجھو کہ ہمارا کام ختم ہو گیا پروگرام کی تکمیل ہو گئی اب تو تمہارا کام شروع ہوا ہے اب انہیں فنحال میں کے لیے ان کی تعمیل و تعلیم و تربیت کے لیے اس نئے نظام کو زیادہ مستحقن کرنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ مصروف جب دو جہد ہو جاؤ اور سامانِ حفاظت طلب کرتے رہو یہ کچھ کرتے رہو گے تو قانونِ خداوندی پہلے سے بھی زیادہ تیز دام ہو کر تمہاری طرف بڑھ کر جنا آئے گا انہو کانا طوابہ دیکھا عزیزوں نے من فتح نفرت کے بعد کامیابیوں کامرانیوں کے بعد اس انقلابی جواب کے لیے کیا پروگرام رہا ہے یہ پہلے دی گئی وارننگ اور اس وارننگ کے بعد کہا کہ لو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم تدب تیبا ابی لہب و تدب معاملہ ختم ہوا وہ ٹوپے ہاتھ ان کے جو مخالفتوں میں اس قدر آگے بڑھ گئے لئے کس طرح سے حسین لبت ہے اس کے اندر عزیز آنے بات ٹوٹ گئے ہاتھ آخری شکست مل گئی ختم ہو گئے انہذاب ہو گئے ان سب سے اس نے ابھی لحظ کہا گیا قرآن کریم نے مخالفین میں سے صرف ایک کا نام لیا ہے نام بھی نے لیا تنیت سے ہی اس کو پکارا ہے اور وہ ہے ابھی لحظ خوال پہنا ہوتا ہے کہ ان سب سے چن کے اس کا کیوں نام لیا ہے یا اس کو کیوں پکارا ہے اس طرح بڑی عجیب چیز ہے اور یہی سے یہ بات نظر آتی ہے کہ نظام خدا زندی کی سب سے بڑی مخالفت کس کی طرف سے ہوا کرتی ہے ابھی لحظ دنیت تھی نبیتن صلی اللہ علیہ وسلم کے حسیقی تکا عبدالعزا اس کا نام تھا لحظ کہتے ہیں شل اخیص آد نزاز میں بڑا اشتیال تھا اور ابھی میں ارز کروں گا کہ یہ کون سا گروہ ہوتا ہے کہ جس کے نزاز میں اس کا اشتیال ہوتا ہے کہ ایک بات بھی اگر ان کے کسی نظری عقیدے کے خلاص کہیے تو جا آپ دیکھئے کہ اس طرح سے جھاگ آ جاتی ہے برداشتی نہیں کر سکتے تالرنس قتم نہیں ہوتی مجھے تو اب بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی شولا نزاز بھرک اٹھنے والا سننی نہیں روح رہی لٹھ لیے ہوئے ہر وقت پھر رہے تھا کیا تھا یہ ابھی لحظ ابھی تو میں نے صرف یہی کہا ہے قریب قریم حضور کے والد کا تو انتقال ہو چکا تھا اس کے بعد یہ کہتا ہی قریب قریم ہوتی ہیں قریب قریم قرابت دار پہلی بات تو یہ کر دی کہ دری را فلا ابن فلا چیزیں لوت کا بیتا حضر ساتھ نہیں ہے تو وہ سامنے غرض ہو جاتا ہے لوت کی بیوی ساتھ نہیں ہے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی ساتھ نہیں ہے تو وہ پیتھے رہ جانے والوں میں ہو سکتا ہے اور محمد کا حقیقی چچا ساتھ سے زیادہ مخالف ہے اور ستھا کے پہلے اسی کے مطلق آ گیا ہے کہ ختم ہو گیا ہوتا ہے یہاں قرابت اور رشتہ داری کچھ معنی نہیں دیتا ہے خوالی کچھ پہلے نہیں ہوتا ہے قریب ترین رشتہ دار جو تھا اس کی بات کے لیتا ہے اب اس کی کیسیت یہ تھی ساتھ سے زیادہ مخالف ہے پہلی دعوت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفاہ پہ کھڑے ہو کر آواز دی تھی مکہ والوں کو اور ان کو بنایا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں تمہیں آپ پہاڑ کی چوٹی پہ سے یہ نیچے آئے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک قول آ رہی ہے جو تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گی تو تم اسے مانوں گے انہوں نے مجد زبان کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے تم نے کبھی آئی تک جھوٹ گولا ہی نہیں بھائی انقلاب کی پہلی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے عزیزانِ مان ہمیں اعتماد ہے کنسی اور اس میں دوسری بات یہ تھی کہ آپ پہاڑ کی چوٹی سے کھڑے تھے یہ اس دامنے کوہ میں کھڑے تھے وہ ایسی پوزیشن میں تھے کہ جہاں سے وہ وہ چہار کی ایک دوسری سمت بھی دیکھ سکتے تھے ادھر بھی دیکھ سکتے تھے یہ صرف اسی طرف دیکھ سکتے تھے ادھر نہیں دیکھ سکتے تھے نبی کے معنی ہوتے ہیں مقامِ بلاند پہ کھڑا ہوا وہ اس دنیا کو بھی دیکھتا ہے وہ اس دنیا کو بھی دیکھتا ہے اس لیے اس کی بات جو ہے صداقت سے مبنی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے جو ہنوز ان انسانوں کے سامنے نہیں آئی ہوتی جب وہ ان تک پہنچا دوتا ہے تو پھر یہ دونوں جتہ ہو جاتے ہیں اس سے پیشتر نبی کی قیسیت یہی ہوتی ہے کہ وہ بلاند مقام پہ ہوتا ہے بہرحال آپ نے یہ کہہ کے ان کو کہا کہ ایک بہت بڑی آفت تم پر آنے والی ہے جو تجھتا سبا کر دے گی تو سب سے بہن نے اسی چچا ابو لاحب نے یہ کہا اسی نے یہ کہا کہ تب بل لگا اور پھرہ سب سے آلات ماغ اللہ ماغ اللہ تو نے یہ کہنے کے لیے ہمارے جمع کیا تھا آپ نے تولے کے فات میں کے چلن جو اس کے میں سب سے زیادہ سخت مخالفت اس کی طرف سے ہوتی تھی یہ کیوں ہوتی تھی قریش تاجر تھے وہ تو عام طور پہ تجارت میں لگے رہتے تھے یہ چانے کا متولی تھا یہاں مذہبی پیشوائیت تھی اسے یہ پتہ تھا کہ یہ نظام یہ آواز جسے یہ لے کر اٹھا ہے سب سے پہلے اس کی ضد آکر مذہبی پیشوائیت کیوں پر پڑھنی تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کے معنی کیا ہے عزیز آل امان وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ کس قدر عظیم انقلاب کی دعوت ہے جو دید آ رہی ہے کیوں ہی اس نے کہا تھا کہ لا الہ کسے معلوم تھا اب یہ سارے الہ جن کے نمائندے بن کر ہم دنیا کو ایکسپلائیڈ کرتے ہیں وہ سب ختم کر کے رکھ دے گا یہ شخص اور جب وہی نہ رہے تو پھر ہم دہا رہیں گے اس سے براہ رات ظلم کرتی تھی اس چیز کی چالوں کی تہلیت چھن رہی تھی اس کی پیشوائیت ختم ہو رہی تھی اور یہ وجہ تھی کہ ان سب نے سب سے زیادہ یہ شخص جو مخالفت کرتا تھا اور یہی تیزہ عزیز آل امان اب آتھ سال کے عرصے میں قرآن کریم میں جتنے انبیاء ساتھ کا علیہ السلام کی داستانیں ہمارے سامنے آئی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کے آن کی انقلابی دعوت کی مخالفت ہمیشہ مذہبی پیشوائیت کی طرف سے ہوئی نظام سرمایہ داری ان کی پوشت میں ہوتا تھا لیکن وفر یہی ہوتے تھے درمیان مخالفت یہی کرتے تھے معافض کو مشتعل یہی کر سکتے ہیں قرآن کریم نے یہ ایک انتخاب کر کے ابو لہب کا یہ بتا دیا یہاں بھی کہ سب سے بڑی مخالفت کس کی طرف سے ہو رہی تھی قاونٹی وہ جواب تھی جس کا یہ نمائندہ تھا کہ جس کی قوت کے ٹوٹنے سے نظام قائم ہو سکتا ہے جب تک کہ یہ قوت نہیں ٹوٹتی ہے عزیزہ نے ملک کہیں نظام خداوندی کبھی قائم نہیں ہوتا تھا نظام خداوندی کے راستے میں سر سے بڑا سنگے گراہ سب سے بڑی روک مذہبی پیشوائیت ہوتی ہے یاد رکھتی ہے یہ بڑی آسانی سے فرید دے سکتی ہے یہ اپنے ہوں اصطلاحات وغیرہ وہی استعمال کرتی ہے جو نظام خداوندی کی دین کی ہوتی ہیں ان کے معانی اور ان کے تصورات کو خدم کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے تو یہ بہت بڑا فرید ہے جو یہ عوام کو دے دیتے ہیں یہ سر سے بڑی روک ہوتی ہے نظام خداوندی کی تشکیل میں اس لیے یہ خاص طور پر چنکے اس کا نام دیا کہ اس کی شکست در حقیقت نظام کی فتح ہے اور پھر کیسیت یہ تھی ذاتی کریکٹر کی اور وہ بھی اسی کی بات نہیں ہے ہر جگہ یہ ہو رہا ہے قابل کا متولی تھا قابل میں جو کہاوا جڑتا تھا اس میں جتنی کوئی قیمتی چیز آیا کرتی تھی یہ ایک ہی متولی نہیں تھا بہلکہ یہ پورے کے پورے متولی تھے اور یہ ان متولیوں کا ہڑ تھا تو اس کی کیسیت یہ تھی کہ ایک دفعہ سونے کا ہرن چڑھا چڑھا چوری کر کے لے گئے یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے رول ہوتا ہے ابھی کرتے اخبار میں لکھنا ہوا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ محکمہ اعظاق میں جتنی جائداتیں اپنی تحضیل میں لیں ہیں اس سے کہیں زیادہ جائداتیں ایسی ہیں یہ ابھی تک چھپی ہوئی ہے جو لوگ اس کے متعلق کچھ انفرمیشن دیں گے ان کے اتنا اتنا انعام دیا جائے گا جو راجہ رکھا ہوتا ہے پھر دو ہمتی بغیرتی بزدلی اور بےہمیت کی یہ کیسیت تھی اور ہر وہ شخص جو میند کر کے نہیں کماتا ہے وہ بےہمیت اور بزدل ہوتا ہے عرد جن کی شجاعت اور غیرت کی یہ کیسیت ہوا کرتی تھی کہ ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر سو سال تک وہ جنگ لڑا کرتے تھے مرنے والا بات بیٹوں کو وضیعت کر جاتا تھا کہ خلا سے بدلہ تم نے لینا ہے اتنا عاملے میں عرب جاہلیت کا کریکٹر یہ تھا اس کی کیسیت یہ تھی کہ بدر کی جنگ میں جب قریش کے تمام سے باگ گئے ہیں خود لڑنے کے دیئے یہ اس جنگ میں نہیں گیا اے تسیمی چلو محیب صاحب جو نہیں ہی اسی رگروٹیان والے آئے گئے یہ پیشلی جنگ میں آپ کے ہاں جو ہوئے ان سے کہا گیا تھا تو سرکال ذرا فرنٹ کے بھی جائیے کہلے لگے میں اسی رگروٹیان حضر ہونے آئے گا خود نہیں کیا اس جنگ میں اور اس کے بعد سنئے عزیزہ نے مان بے ہمیتی نہیں کس قدر درندگی تھی ایک شخص نے اس کا قرضہ دینا تھا تو آپ کو تو معلوم ہے نا کہ یہ کلے پہ بھی روپیہ چلاتے ہیں اس کے گلے پہ اس نے ہوتھا رکھ دیا کہ لاہ روپیہ اس کے پاس نہیں تھا تو اس نے کہا کہ جاؤ پھر میری طرف سے جنگ بدر میں جا کے لگو اس کو مرنے کے لئے بھی دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لفظ سے ایک کی طرف اشارہ کر کے قرآن کیا کیا چیزیں سامنے لا رہا ہے لیکن ہوا یہ کہ اس جنگ بدر کے چندی دنوں کے بعد یہ خود ایک انفیکسٹس ڈیزیز کے اندر ایک مقدی مرض کے اندر مطلع ہوا اور یہ مر گیا اپنے بیٹوں اپنے بھائیوں کے ساتھ صدوق کی یہ کیسی یہ تھی کہ وہ اس کو دکھنانے کے لئے نہیں لے کے گئے چند حرشی مزدور انہوں نے پرائے کے لئے اور وہ اس کو اٹھا کے کھڑے کے پھینگا یہ جتنے ہوتے ہیں اور دیکھیں کہ ان کی علاج ان کے آٹھوں بڑی معلہ ہوتی یہ تمام چیزیں قرآن کریم نے ایک لفظ کے اندر ایک شخصی طرف اشارہ کر کے سمتا کے رکھ دی اور کہا کہ لیجی اب ختم ہوا معاملہ ان کا جس بال گوتے کی اوپر یہ سارا کچھ انہوں نے کار رکھا تھا اب وہ ڈھہ رہا ہے سامنے سے مذہبی پیشوائیت کا نمائندہ ختم ہو گیا یعنی یہ چیز راستے سے ہٹ گئی اب یہ ختم ہو گئی یہ چیز باقی نہیں رہی ما ابنا انہو مالہو وما کسر بڑا مال جبا کر رکھا تھا اس کے بھروسے پہ یہ کچھ کر رکھا تھا بہت کچھ کمائی کر رکھی تھی یہ اور قسم کی کمائیاں بھی اس کے اندر چامل جب یہ تباہی کا وقت آیا ہے تو ان میں سے کوئی چیز بھی اس سے بچا نہ سکی عزیز عن امان جتنے بھی انقلاب آئے ہیں دوروں ابو لاحب تھا کہا دیکھو گے تم کہ ابھی یہ کس قدر شولہ خیز آگ کی نظر ہو جاتا ہے پھر یہ اکیلہ یہ نہیں کرتا قرآن نے اس کے ساتھ اس کی بیوی کے مطلب بھی کہا وَمْرَعَتُهُوز یہ اس کی برادر کی ساتھی تھی اس کے ساتھ وہ بھی یہ کچھ کیا کرتی تھی اور اس کے لئے کہا ہے ہم مالت الحتب عام ترجمہ تو ہے این من کو اپنی کمر پہ لات کے لانے والی قرآن کریم نے جہاں زنوں پر زند کو بیوی بچوں کو وجہ زینت قرار دیا ہے وہیں یہ بھی چیز کہی ہے کہ یاد رکھو سب سے بڑا فتنہ تمہاری زندگی میں یہ بھی ہو سکتے اور دوبون مکم بھی کہا ہے اور یہ تو ہم نے سے کس کا تجربہ نہیں کہ اپنی ذات تک تو انسان ہزار قسم کی تیمٹیشن کو ریزسٹ کر لیتا ہے یہ بیوی بچے جو ہے یہ جو آتے ہیں تو آپ دیکھئے گا کتنی بڑی خرابی ہیں انسان ان کی خاطر کرنے کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے یہ وہ فسلنے کی گھاٹی ہے جہاں بڑے بڑے انعظم بھی آ کر فسل جاتے ہیں اولاد اور بیوی بچوں کی گھاٹی اس کو برادر کا شریک کیا ہے اس میں اب یہ جو ایندن اٹھا کے لانے والی ہے یہ کیا چیز یہ بھی پہلے آ چکی ہے لیکن آخری صورتوں میں تو مجھے کچھ دہرانا ہوگا جیسے قرآن تہلی سوان چیزوں کو دھرائے کنا جا رہا ہے تو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ علامہ اقوال نے اپنی ایک نظم لکھی ہے بڑی عجیب چیز قرآن کے جہنم کا صحیح تصور اس میں دے دیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میں آسمان پہ گیا وہاں میں نے سب کچھ دیکھا جنت ونت کی بھی سیار کی بابتی پہ خیال آیا کہ وہ ایک جہنم بھی ہوتا ہے اسے بھی ذرا جھانتا چلو وہ جو غائر تھا اس سے کہا کہ بھئی مجھے ذرا جہنم بھی دکھا دو وہ لے گیا وہاں جا کے دیکھا کہ ایک بہت بڑا گڑا ہے اور وہ اتنا تھنڈا ہے کہ ٹھٹھر رہے ہیں اسے میں نے اس نے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ اس میں بڑھتی ہیں آگ اور یہ اتنا تھنڈا ہے تو وہ آگ کامسی ہے تو اس نے کہا کہ اس میں تو آگ نہیں ہوتی ہر آنے والا اپنا ایندن خود لاد کے لاتا ہے جہنم کی آگ کا ایندن تو ہم خود اپنی پشت سے لاد کے لے جاتے ہیں حمالتن حتب جہنم کے ایندن تو اپنی چیز سے اٹھا کے پھرنے والی بڑی خوبصورت چیز ہے عربی زبان میں انت بھی کہتی ہیں گردن کو لیکن جو گردن سرفرازی کی ہو جو اکڑ کے چلنے والی ہو جس گردن والے کو بڑا ناز ہو اپنے شرف و مجد اور عزت اور سرفرازی پر اس کی گردن کو جید کہا جاتا ہے کہا کہ یہ بڑی شرف و عزت کی حامل گردن یوں اکڑ کے اٹھا کے چلنے والی اس میں حبل من مسد پنجابی جی جنہوں موجدی رسی کہنے دینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ذلت کا تحلو کتنا ہے علاوہ غدامی کی زنجیر کے اس میں ذلت کا تحلو بھی ہے تو وہاں وہ خجور کے پٹھے کی رسی وہ ایسی جیسے مونٹ کی رسی بٹی ہوئی ہوتی ہے تا یہ اتنی بڑی گردن جو آج کسی کے سامنے جھتی نہیں بڑی سر فرازیوں پر اٹھی ہوئی ہے اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ ظلیل ترین غلامی کی زنجیروں میں جتڑے ہوئے یہ ہوگی اعلان کر دیا کہ لیجئے وہ معاملہ ختم ہوا ان کی قوت ٹوٹ گئی ان کو آخری شکست مل گئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کشم کش کا اب جو ظاہری باب ہمارے سامنے آتا ہے اس میں کس ختم و یقین سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو اب آخری حضیمت ہو گئی اب یہ سامنے تمہارے آ نہیں سکتے اور اس کے بعد آگے آپ آ رہی ہیں برادران عزیز تین آخری صورتیں جس میں یوں سمجھئے کہ قرآن نے سارا کچھ ان میں انڈھیل کے رکھتی یہ اتنی لمبی کش مکش اس کے بعد یہ اتنے شاندار نتائج اتنی بڑی قوتوں کی شکست اتنی کمزور اور بے مایہ سی جماعت کی اتنی بڑی کامیابی ہوئی کس طرف اس کی پہلے راج کیا تھا اس کی علت الالل کیا تھا ہماری نگاہیں تو عام اسباب و علل کی طرف جائیں گی یورپ کے مصنفین کو بھی دیکھئے تو جب وہ اس مقام پہ آتے ہیں تو وہ یہ گناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پولیٹیکل نقشہ اس قسم کا بنایا ٹیٹریجی وار کی اس قسم کی رکھی وہ تمام چیزیں یہ گناتے ہیں جس پہ یہ سب کچھ ہوا قرآن یہاں پہنچنے کے بعد نگاہوں کا روح حقیقت کی طرف پھیر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ان اسباب و علل کی ضرورت ہے دنیا عالم اسباب ہے ان میں یہ چیزیں ہونی چاہیے لیکن یہی چیزیں کافی نہیں ہیں اس کے لیے بنیاد ایک اور ہے اس بنیاد کے اوپر اگر یہ تمام اسباب و علل اور یہ کوششیں اٹھیں گی پھر اس قسم کے نتائج پیدا ہوں گے اگر وہ بنیاد باطل ہے ہمزور ہے تو یہ اسباب و علل وقتی طور پہ تو کچھ کامیابیاں دے سکتے ہیں لیکن وہ اس قسم کا نقشہ مرتب نہیں کر سکتے جیسا نقشہ یہ نظام اب مرتب کرے گا وہ بنیاد کون تھی ہے عزیزان منت جب میں یہ بات کہوں گا تو ذہن میں آئے گی نہیں جلدی سے بات لیکن حقیقت وہی ہے یہ ساری چیز یہ سارا نقطہ ماسکہ یہ بنیاد اول یہ علل خدا پر ایمان اس لیے کہا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہم میں سے کون ہے جس کا دعویٰ نہیں ہے کہ خدا پر اس کا ایمان ستر کروڑ مسلمان کام اس کم دنیا کے خدا پر تو یہ بھی ایمان دکھتے ہیں اور اس کے علاوہ دنیا میں چند دہریوں کو چھوڑ کر ساری دنیا ہی خدا پر ایمان دکھتی ہے تو یہ بات پھر کیا ہوئی خدا پر ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے تو پھر اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے اور اسی سے مذہب کا تصور بھی نکھر کر سامنے آ جاتا ہے اور وہیں سے یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ دونوں الگ الگ کس طرح سے یہ ہو گئے اصل چیز خدا پر ایمان نہیں ہے اصل چیز خدا کا تصور ہے کونسپ ہے اس کے متعلق وہ ہے کیا وہ کس قسم کا خدا ہے جسے ہم مانتے ہیں اور اگر کوئی پوچھے عزیزہ نے من کہ قرآن کی تعلیم کا نقطہ ماسکہ کیا ہے کہا جائے گا کہ خدا کا صحیح تصور دیا ہے مذہب میں خدا کا نام ہوتا ہے تصور سارا بدل دیا جاتا ہے قرآن اتنے ہی نہیں کہتا کہ خدا کو مانو وہ ان سب ایمان والوں سے یہ جو خدا کو ماننے والے ہیں حتیٰ کہ جو اہل کتار جو کتابوں کو بھی مانتے تھے رسولوں کو بھی مانتے تھے ان کے متعلق قرآن نے یہ کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بَحِی فَقَدْ اِحْتَبَوْ اگر یہ خدا پر اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ہی ایمان لاتے ہو تو پھر ان کو ایمان والا کھا جائے گا پھر یہ راہ عداد کی اوپر ہوں گے یعنی یہ نحض کسی کا کہہ دینا کہ میں خدا کو مانتا ہوں یہ کوئی بات ہی نہیں سوال یہ ہے کہ تم کس قسم کے خدا کو مانتے ہو ایک خدا مذہب کے تصور وارا ہے جس کے ہاں نہ کوئی قائدہ نہ کوئی قانون نہ کوئی آئین نہ کوئی دستور اللہ بے پرواہ ہے بلکہ لا پرواہ ہے تب ہاں جو جی چاہے کردہ ہے جو جی آئے کہندہ ہے ہم کچھ کہندہ ہے کجنو کچھ کردندہ ہے کچھ میں کہا کرتا ہوں محاذ اللہ کے وہ خاصا ایک مہارائی انجیسنگ بنا کر رکھ دیا ہوا تھا اسے بانسی دے دو اسے گاؤں بخش دو وہ جو سادی نے کہا ہوا ہے مزاج شاہ ہاں ہاں کہ ان کی قیفیت یہ ہے کہ کبھی تو کوئی گالی دے دے اس کو تو خلط دخش دیتے ہیں کبھی اس کو کوئی سلام کرے پرانسی پر کہا دیتے ہیں مزاج شاہ یہ ہوا تھا ہے بادشاہ کا یہ تصویل وہ کہنے کو تو مذہب نے یہ کہا تھا کہ کبھی بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے حقیقت میں انہوں نے خدا کو اس زمین کے بادشاہ کا سایہ بنا کے رکھ دیا ہوا ہے جس قسم کا ان کے ہاں بادشاہ تھا انہوں نے اس قسم کا خدا بنا دیا ذرا مگنی فائی کر وہ اندووں کے ہاں راون کے دس سر بنایا کرتے ہیں ان سے کہا کہ صاحب یہ اتنا انہوں نے کہا کہ صاحب اس کا جب قد نظر پھٹکا تھا تو سر بھی تو جاسگام ازگام ہونے چاہیے کالی کے چار ہاتھ ہوتے ہیں کہ صاحب اس نے تو قتل عام کرنا ہے ایک عادت سے تو قتل عام اتنا ہونی سکتا چار ہاتھ ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہے انسانی ذہن میں اس دنیا کے اندر انسان جس قسم کے دیکھے جب اس قسم کا خدا بنانا چاہا اس کو ان سے زیاد بڑا بنا کے دکھا دی مذہب کرتے یہ ہے کہ اس کے سامنے انسان ہوتا ہے اس انسان کو جرہ مگنی فائی کرتے ہیں بہت بڑا سا بنا دیتے ہیں اوپر تخت حکومت پہ وہ بیٹھا ہوا ہے یہاں بھی تخت پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے ارد گرد امیر وزیر مشیر سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں باہر دور تک حاجب و دربان ہے کوئی اس تک بڑا راست پہنچ نہیں سکتا وسیلے ڈھوننے پڑتے ہیں وہاں تک آنے کے لیے پھر یہ جو اس کے قریبی ہوتے ہیں مقربین جن کو وہ کہتے ہیں اس کی سفارشیں ڈلوانی پڑتی ہیں یہ ان کی عرضیوں جا کے پیش کرتے ہیں انہیں نظرانہ دینا پڑتا ہے اس کے حضور میں قفیدے گزابنے پڑتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیان ہی نقشہ جسا یہاں ایک مصطبیت شاہنشاہیت کا تھا یہ تصور تھا جو خدا کا لے دیا گیا اس تصور کے مطاعت انسان کی قفیت جیسے ایک ڈکٹیٹر مصطبیت کے سامنے ریایہ کی قفیت ہوتی ہے ہر وقت ڈرتے کام سے ہام سے جو بات ہوں پہلے دیکھئے کہ وہ مزاد کس وہ کیا چاہتے ہیں اگر شاہ روزرا گوئے شاہ باستین ببائد گفت اینک ماہ و بروی ہیں تابی کہتا ہے اگر بات سے دن تو چاہرے رات ہے تو کہیے سرکار دیکھئے چاند نکنا ہوا ہے ستارے چاہتے ہیں سبحان اللہ یہ ہے وہ خدا جس کو ماننے سے اہل مذہب لوگوں کو خدا پرکت چلا ہے کتنی دور چلا گیا انسان اور کتنا ضلیل پرین اقام خود انسان کا رہ گیا اس خدا کے ماننے اور ایک دین کا خدا ہے جس کی عظمتوں کی کیسیت یہ ہے تو وہ کہتا یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری بڑی قوت ہے اس قوت کے اظہار کے لئے ہم نے کچھ قوانین مرتب کر دیئے یہ ساری قائلات ان قوانین کے تابع چلتی ہیں اور ہم قادر مطلق ہونے کے باوجود ہم نے اپنے آپ پر اتنی تابندی آیت کر دیا کہ اب ہم بھی ان قیالین کے خلاف کبھی نہیں کر دی اس کے مقابلے میں انسان وہ تو مجبور ہے خود اپنے اوپر یہ مجبوری کی ایک قید ڈال کے کہ ہم اس کے خلاف نہیں کرتے اور انسان کی کیسیت یہ کہ فامان شاہ فالجومن فامان شاہ فالیفر تم میں سے جس کا جی چاہے اس کو اختیار کرو جس کا جی چاہے اس کے خلاف ورزی کرو اسے اختیار دیا ہوا ہے اس کی خلاف ورزی کرنے کا بھی اپنے اوپر اتنی بڑی تابندی آتی ہوئی ہے کہ ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے دیکھ رہے ہیں خدا کیا ہے یہ کس قدر امن ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر یہاں ہر فرد کو یہ معلوم ہو کہ یہاں ہر بات قانون کے مطابق ہو نہ کسی کی سفارش چلے گی نہ یہاں رشوت چلے گی نہ نگرانے ہوں گے نہ قفائد سے آپ اس کا دن بہت کریں گے خوالی نہیں ہے سکتا ہر شئے قائدے اور قانون کے مطابق ہوتی چلی جائے خدا کا یہ تصویر پھر افراد ہی کی نہیں اقوام کا عروج و زوال اور موت و زندگی بھی انہی قوانین کے ساتھ ربست گی جو قوم ان کے مطابق یہ کچھ کرے گی سرگلندی حاصل کر لے گی جو اس کی خلاف بھی کرے گی اس کو زوال آ جائے گا دنیا کی کوئی طاقت کسی یا کی قوم کو بچانی سکتی طبعی سے جو ان قوانین کی خلاف بھی کرے گی خدا کا تصویر اور آگے بڑی خدا اور انسان کا تصویر انسان بھی ہواناتی کی ایک بڑی ہوئی شکل ہے جس کی جسمانی زندگی دیکھئی ہے تو وہ بلکل ہواناتی کی طرح ہے اسی قسم کی مشینری وہی طبعی قوانین اسی کے مطابق یہ چلتا ہے ایک فرق ہے نا جو قرآن نے بتایا کہ انسان کو اس کی ایک پرسنیلٹی ایک ذات دی گئی ہے حیوانات میں یہ چیز نہیں ہے یہی وہ شعہ ہے جس سے یہ صاحب اختیار و ارادہ بنتا ہے یہی شرف انسانیت ہے اب انسانی ذات کی کچھ بنیادی خصوصیات ہوتی انہیں قرآن نے کس طرح سے بیان کیا کہا یہ کہ خدا کی بھی ایک ذات ذاتِ خداوندی ہم کہتے ہیں خدا کی ذات جیسا میں نے کہا ہے کہ ذات یا پرسنیلٹی کے کچھ بیسک کریکٹریسک یا بنیادی خصوصیات ہوتی قرآن کہتا ہے کہ ذات جہاں بھی ہوگی اس کی وہی خصوصیات ہوگی خدا کے مطلب صرف یہ ہے کہ وہ مکمل تری ذات ہے اس لیے اس میں وہ خصوصیات اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی ہیں انسان کو جو وہ ذات دی گئی ہے تو حدودِ بشریت کے اندر وہ خصوصیات خود انسان کے اندر موجود ہیں یہ تو ایک چھوٹے سے منیچر فارغل کے چھوٹے سے تعمالے کے اُدھر خدا ہے اس قائنات میں قرآن میں جنسیوں کو صفاتِ خداوندی کہا گیا ہے وہ ذات کی صفات ہے قرآن کے اندر پرفیکشن تک ہونٹی ہوئی تکلیل تک ہونٹی ہوئی انسان کے اندر حدِ بشریت کے اندر محدود لیکن وہی خصوصیات قرآن کریم نے اس سورہ اخلاص میں خدا کی ذات کی بنیادی خصوصیات خصوصیات تین یا چار گلائیں ایک کو یہ کہ خدا کا تصور صحیح آ جائے دوسرے یہ کہ انسان کو خود معلوم ہو جائے کہ میری ذات اس وقت نشمل و آیاستہ سمجھی جائے گی جب میرے اندر بھی یہ خصوصیات پیدا ہو جائیں گی اور پہلی خصوصیت ہے قُل ہو اللہ ہو احد ہمارے ہاں تو ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا تھا کہہ دے اللہ ایک ہے بات ایک سے نہیں ہوتی عربی زبان میں واحد کے لیے بھی ایک آتا ہے یہ احد ہے بڑا فرق ہوتا ہے سینکڑو انسانوں میں سے ایک انسان آپ کے سامنے آئے تو واحد ہو جاتا ہے ایک انسان آیا ان داس آدمیوں میں سے ایک آیا ہمارے سامنے لیکن احدیت کے معنی ایک ہونا ہی نہیں ہوتا سریدی زبان میں جس کو یونیک کہتے ہیں عام طور پر اسے یزانہ کہتے ہیں ہمارے ہاں لیکن یونیک ایک اور چیز ہے یونیک وہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر جو کچھ ہو ہے کوئی اور گیسا نہ ہو اس کی انفرادیت اس کے اندر ہوتی ہے انڈیویجویلٹی اس کی اس کے اندر ہوتی ہے یہ کہا کہ وہ یونیک ہے یگانہ ہے انفرادیت کی بات یوں سمجھ میں آتا ہی ہے ہر انسان جسے اپنے آپ کو وہ میں کہتا ہے اس کی میں وہ یگانہ ہوتی ہے میرے احساسات میرے اندر کی کیسیات کسی دوسرے کی نہیں ہوتی کوئی دوسرے ان کو بانٹ نہیں سکتا کوئی اس میں شامل نہیں ہوسکتا حتیٰ کہ میرا درد میرا درد ہوتا ہے کوئی دوسرا اس کو محسوس نہیں کر سکتا ہم دردی تو اس سے کر سکتا ہے میرے تاثرات میرے ہوتے ہیں اسے انفرادیت کہا جاتا ہے انڈیویجویلیٹی کہا جاتا ہے اور یہی انڈیویجویلیٹی ہے کہ جس سے یہ سارا قانون مقافات عمل اس کے اوپر چلتا ہے میرے ہر عمل کا نتیجہ مجھے بھوگتنا ہو کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہوسکتا اسے کہتے ہیں یونیک ہونا انڈیویجویل ہونا انفرادیت لیے ہونا خدا کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ایک انفرادیت لیے ہوئے ہے یونیک ہے کوئی اس کے ساتھ نہیں یہ تو افراد کی انفرادیت ہے اور جب کوئی قوم خدا کی اس حفظ کو اپنے اندر مناقص کر لے تو وہ خود دنیا کے اندر ایک یونیک قوم ہو جاتی ہے اور یہ حقیقت ہے برادران عزیز جس طرح سے ایک مرد مومن انسانوں کے اندر جنیک ہوتا ہے مومنین پر مشتمل جماعت جو ہوتی ہے وہ اقوان کے اندر جنیک ہوتی ہے تاریخ میں بڑی بڑی بلند تعظیبیں بھی آپ کو نظر آئیں گی بڑی بڑی وسیع سلسلتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی لیکن ہم سے نہیں غیر مسلموں سے پوچھو نبی بن صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے رفقہ کی جو جماعت قیدہ ہوئی تھی غیر مسلم ہسٹورین بھی جب وہاں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس جماعت کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی یہ ہے کل ہو اللہ ہو آہد ماننے والی جماعت کی خصوصیت کہ اس جیسی جماعت من حیث کل تاریخ میں کہیں نہیں ملتی قل ہو اللہ ہو آہد اللہ کو سمد ذات کی دوسری بنیادی خصوصیت حمدیت ہے یہ ہے وہ سمج جس کا ترجمہ وہ بے برواس کیا جاتا ہے بے نیاز حمدیت ایک ایسی محکم کٹان جو اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاؤں پر جم کے کھڑی ہوئی حواد سے زمانہ کی متلاتم نہرے آئیں سٹ تکرا کر پاش پاش ہو کر واپس کری جائیں اس کا کچھ نہ بگار سکیں اور جب کسی کو کہیں پناہ نہ مل سکے تو یہ اس کو پناہ دے رہے حمدیت عزیز آن امان جب کسی فرد کے اندر خدا کی یہ صفت ملکت ہو پوٹیہ تو صحیح کتنی بڑی حریت اور آزادی اس کے اندر آ جائے گی اپنے لیے کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر محتاج کے لیے یہ آثرا بن جائے اور جب دنیا میں کوئی قوم اس قسم کی وجود میں آ جائے تو پھر حوادث زمانہ کے تلاتوں میں ڈوبنے والے انسانوں کے لیے یہ چٹان جو کچھ کرے گی آپ سمجھ سکتے ہیں حضی ظالمان اللہ حضرت پھر اس کی قیقیت یہ بڑی بنیادی حقیقت اس کے اندر آئے گی حیوانات تک افضائش نسل کا سلسلہ تولید کے ذریعے ہوتا ہے بائلاجیکل ریپروڈکشن جیسے بیٹا پیدا ہوتا ہے جیسے جانور کے بچہ پیدا ہوتا ہے اسے تولید کہتے ہیں ریپروڈکشن تو لائف کی بیسک انسٹنکٹ میں سے ہے زندگی جہاں بھی ہے وہ اپنے جیسا پیدا کرنا چاہتی ہے کسی سے یہ سائل آپ کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے انسانی زندگی کے اندر بھی نسل انسانی کی افضائش تولید کے سلسلے سے ہوتی ہے آپ کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے اس میں انسان اور حیوان مشترک ہیں کوئی چیز یہ وجہ شرف انسانیت نہیں ہے لیکن خدا کے میں تعلق کہا یہ جی ہے کہ وہ نہ کوئی سلسلہ تولید کی تخلیق ہے نہ اس کے بعد جس کے ساتھ اس کو کچھ تعلق ہوتا ہے وہ سلسلہ تولید کا تعلق ہوتا ہے انسانی ذات اس طرح سے نہیں پیدا ہوئی ہوئی اس طرح انسانی جسم پیدا ہوا ہے انسانی جسم سلسلہ تولید کی وجہ سے پیدا ہوا ہے ذات یا پرسنیلیٹی تولید کے ساتھ نہیں آتی اگر یہ آتی تو ہر حیوانات ہر حیوان کی اندر ہوتی یہ خالص انسانی جذبہ ہے تولید میں یہ چیز نہیں آتی اسی لئے قرآن نے اس کو تولید کے سلسلے کو جسم انسانی تک لانے کے بعد پھر یہ کہا کہ نفخ اسیحے میں روح نہ ہم نے اپنی توانائی کا ایک شمع انسان کو دے دیا یہ تولید کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا تھا یہ بے نیاز ہو گئی تولید کے سلسلے خدا نے اپنے آپ کو خالق کہا تخلیق جو ہے وہ پرییشن ہے تولید ریپروڈکشن ہے ریپروڈکشن ہر حیوان کر سکتا ہے تخلیق کوئی حیوان نہیں کر سکتا یہ خالفتاً انسان کے لئے یا اوپر خدا کے لئے یا نیچے انسان اسی لئے خدا نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا ہے کہ خالف تم بھی ہو تمہیں ہونا چاہیے ہماری تخلیق حسین پر ہی ہوتی ہے تمہاری ذرا نیچے کے درجہ کے ہوتی ہے انسان اور حیوان میں عزیزہ نے من فرق یہاں شروع ہوتا ہے کہ اگر یہ بھی اپنی زندگی کا مقصد تولید ہی رکھتا ہے بچے پیدا کیے ان کی پرورش کی بیاہا ہوا پر گئے خالف سہوانی چیز ہے اگر تخلیق نہیں یہ کرتا انسان کے درجہ کے اوپر نہیں پہنچتا ہر کے اورا قوت تخلیق نے مزد ما جز کافر و زندگی نے کریشن اس کائنات کا حسن سمرتا ہی کریشن سے ہے کریئیٹیو فیکلٹی کریئیٹیو آرٹ یہ ہے انسانیت کا شرط یہ حوانی تولید کا سلسلہ ٹھیک ہے افضائش نسل انسانی کے لیے صرف یہ ضروری ہے وجہ شرف انسانیت نہیں ہے شرف انسانیت تو یہ ہے کہ تم نے کریئٹ کیا کیا ہے سوچیے تو صحیح جو قوم تخلیق کے بندروں میں جھکڑی ہوئی چلی آرہی ہو اس میں تخلیق کا تصوری پیدا نہیں ہو سکتا تخلیق تو نئی چیز پیدا کرنے کو کہتا ہے جس قوم کے اندر انموگیشن حرام قرار دی جائے جس قوم نے ہر خطبے کے اندر اعلان کیا جائے کن لوگ بیتا چند لالا ہر نئی چیز گمراہی ہے اس میں تخلیق کیسے آسکتی ہے تخلیق حیوانات میں ہوتی ہے جس قسم کی بکری پہلے دن تھی آج اسی قسم کی بکری پیدا ہو رہی ہے ہر بکری اپنی ماں یا باپ کی طرح ہوتی ہے مقلد ہوتی ہے وہ گاغ در بھی یہ بھی گاغ در وہ میانے اگر بھی یہ بھی ہوئی کرتا لیکن جہاں تخلیق ہوتی ہے وہاں تو ہر عام اس سے ایک کار نادر آتا ہے وجود میں اور یہی وجہ ہے جو اکمال نے کہا تھا کہ گراز دفتے تو کار نادر آئے گناہ ہم اگر باشد فوابت کوئی تخلیقی کار نامہ زندگی کے اندر کر جائے وہ اللہ کی شریعت اگر اس کو گناہ بھی کہتی ہے تو مت گمرا سواب ہے یہ اور اس کے بعد عزیز آن امان لم یلد ولم یولد خدا کا ہمارے ساتھ تعلق تولیبی تعلق نہیں ہے ہمارے تعلقات جتنے سارے تعلیب کے ساتھ جھلے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتا اس سے ہنچے ہو جاؤ اپنے بچے کو تو بکری بھی پالتی تم بھی اگر اسی دائرہ میں گھرے رہے کہ یہ میرا بیٹا خدا کی صفت تم میں نہیں آئی اہوانی صفت آئی ہمارے سارے تعلقات تولیب سے ہوتے ہیں اس سے آگے ہم جاتے ہی نہیں ہیں اور آگے بڑھے تو پرانے کریم نے یہ جو ریس کا تصور نسل کا تصور ہے انسانوں کے اندر اس کو کاٹ کے رکھ دی ہے نسل کا تصور خالص تولیب کی اوپر ہوتا ہے ایک نسل کا ایک ریس کا ہونا ہے تولیب ہے نا یہ وہ کہتا ہے اس سے ہنچے ہو جاؤ دنیا کی قومیتیں جو بانتی تھی ریس اور قبیلے اور خاندان کی بنیاد پر بانتی تھی تولیب کا اس نے کہا غلط ہے ایمان کی بنیاد پر ایک نئی قوم بناو یہ تخلیقی چیز ہے آئی ڈیالوجی کے بیسس کے اوپر قوم بناو اس لیے کہ خدا کا تمہارے ساتھ تعلق تولیب کا نہیں ہے تم اس کے جنہ ہوئے بیٹے نہیں ہو لیکن اس کے باوجود ربوبیت عالمینی اس نے اپنے لئے رکھی ہوئی ہے تو کہتا ہے تم بھی اس ربوبیت کو یوں لو اپنے بیٹے کو پالنا تو ہر حیوان کر لیتا ہے دنیا کے بیٹے کو اپنے جائسہ سمجھو اور ان کو پالو یہ ہے خدا کی صرف کے طالب کتنا کچھ کہے جائے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَمْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوًا أَحَدْ بس مختصرًا یوں سمجھو قُفُو قَافْتِ حَمْزَاتِ کسی شیعہ میں کسی کی نظیر یا مثل ہوگا لَيْفَتْ کَمِسْلِ ہی شیعہ قرآن نے کہا کوئی بھی تصور تم اگر کرو تو یہ تو ٹھیک ہے خدا کی کسی صفت کا پرکاؤں تو وہ ہو سکتا ہے لیکن خدا اس سے بڑا اونچہ ہوگا نظیر نہیں اس کی ہوگی مطیل نہیں اس کا ہوگا وہ تو تاری قائلات میں ایسا ہوا اس کے ماننے والا عبدِ مومن اس کے اندر بھی یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ جو خصوصیت اس میں اب اسی دوسرے میں نظر نہیں آتی اور پھر ان افراد پر مشتمل جو قوم ہو اس قوم کی کیفیت یہ ہو کہ بے مثال بے نظیر قوم دنیا کے اندر وہ ہونی چاہیے کہا ان سے کہو کہ یہ ہے وہ خدا جس پر تصور نے ہمیں یہ سارا کچھ عطا کر دیا جس کو تم آج دیکھ رہے تھے ایمان عزیزہ نے مند یوں چار پلنے دھڑا دونے کا نام نہیں ہے ایمان نام ہے قانون کی محکمیت پر کنکشن کا جب کسی سائنٹسٹ کو یہ کنکشن حاصل ہو جائے کہ یہ قانون ایسا کرے گا پھر اس کے لئے وہ جان جوکھوں میں ڈال دیتا ہے تجربے کرتے کرتے ہیں کسی مقام پر رکھتا نہیں ہے جب تک کہ وہ کامیابی تک اس کو نہیں پوچھا دیتا پوچھاتا ہے اس صورت میں جب اس کو یقین ہو اور اگر یہ یقین ہی نہ ہو اس کو ایک دفعہ ناکامی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں صاحب اس میں ہے نہیں یہ صلاحی ہے یقین جب ہوتا ہے قانون پر ناکامی کے بعد وہ سوچتا یہ ہے کہ یہ میری کسی تدبیر میں خانو رہ گئی تھی جس لئے یہ نتیجہ پیدا نہیں ہوا ورنہ قانون نے تو نتیجہ پیدا کر دینا تھا اسے کہتے ہیں ایمان اس قسم کے خدا پر ایمان نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ ہماری ان کامجابیوں کامرانیوں کا راز یہ ہے کہ ہم اس قسم کے خدا کے اوپر ایمان نائے ہوئے ہیں احضیت کا خدا سمدیت کا خدا تولید سے بلند بالا رب العالمین وہ بے مثل و بے نظیر خدا اس کے ماننے والی قوم کی اندر اس قسم کی خصوصیات کا پرکو ہونا چاہیے تم جو ہنے ایسا دیکھ رہے ہو تو اس لئے دیکھ رہے ہو کہ ہم اس آئینے کے عقص ہیں جو بھی یہ اپنے اندر بات پیدا کرے کہ اس کی یہی قصیت پیدا ہو جائے گی سہاں دیکھنا خالص مادی اسباب کی اوپر نہ کہیں رہا جانا مادی اسباب تو لیباریٹری میں سارے موجود ہوتے ہیں اگر وہ سانسس کے پاس لارے ہی ہوتا ہے تو مادی اسباب کچھ نہیں کیا کرتے کہا یہ یقین ایک کامل ہے جس کی وجہ سے ہنے یہ سارا کچھ حاصل ہی جائے اب یہاں پہنچنے کے بعد امت مسلمہ منفرد ہو گئی باقی اقوان آدم سے کہ ان کی کامیابیوں کامرانیوں کی بنیاد اس ایمان خدا والدی کی اوپر ہے اور خدا پر یہ ایمان بھی منفرد ہو گیا مظاہر کی دنیا سے وہاں خدا کا تصور کچھ اور ہوتا ہے یہاں خدا کا تصور کچھ اور دیا گیا عزیز آن امان خطہ و نصرت آگئی نظام متشکل ہو گیا مخالفتوں اور عدابتوں کا خاتمہ ہو گیا بنیاد بتا دی کہ کون تھی تمہارے ہاں کی تھی یہ سب کچھ ہونے کے بعد ایک اور مرحلہ آگیا ہے اقوان جس دن ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیتے ہیں کہ لو بھئی اب بالکل بیماری چلی گئی تمہاری تمہیں بالکل شخواہ ہو گئی اس کے بعد کچھ اور بھی ساتھ کہا کرتے ہیں کہا یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو آئندہ تم نے یہ یہ چیزیں نہیں کھانا تم نے یہ یہ کچھ نہیں کرنا یہ ہوتی ہے نا آخری چیز اب یہ دو آخری صورتیں آگئیں کہ اب اس بیمار خانے سے بیمار شخواہ پانے کے بعد جا رہا ہے اور اسے آخری وقت میں یہ طبیب مشرک کہہ رہا ہے کہ کھنو یہ سب کچھ تمہیں حاصل ہو گیا اب اس کے بعد کچھ پرکاشنری نیز آگے لینے ہیں تم نے سفاق کی تدابیر افتیار کرنی ہے تاکہ یہ نظام ٹوپ نہ جائے مستحکم رہے آگے بڑھے آپ دیکھتے ہیں عزیز آئی من پروگرام میں آخری قریقہ یہ آخری قریقہ دینا اس طدر تطمیم سے پہنچا دیتا ہے پروگرام کو یہاں تک ختم ہو گئی تھی بات آنیابی آسم ہو چکی تھی نظام متشکم ہو گیا تھا اس کی بنیاد بچا دی گئی تھی لیکن ضرورت سمجھی گئی کہ نہیں محتاط رہنا ان چیزوں سے یہ بھی بتائے جائے اور پیغام کے مکمل ہونے کی دلیلی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس وقت وقتی شفاہ نہ دے آئندہ کے لیے سیاسی تدابیر بھی بتائیں اُن سسنہ رحمانیہ جو اُن آوزو برب الالا کیا آپ آوز مراجیب لفظہ عزیزانِ مانیہ یہ مرغی کے نئے نئے بچے اس کے ساتھ وہ چکتے پھر سے ہیں جو ہی کہیں تیل کا سایا زمین پر پڑے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھاگ کے کس طرح مرغی کے نیٹی آ جاتے ہیں ہر جانور کا نوزہ عیدہ بچہ ذرا کہوں خطرے کی آواز آئے بھاگ کے ماں کے ساتھ سمر جاتا ہے اُدھر سے ماں بھی دور کے اس کو اپنے نیٹے لے لیتی ہے نوزہ عیدہ بچے کا اس طرح سے خطرے کے وقت میں اپنی ماں کی آگوچ میں سمر کے آ جانا اسے آنس ہے یہ ہے تعوض جی سے کہتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے کہ یاد رکھو دنیا میں بڑی بڑی جماعتیں تمہاری مخالفین کی پیدا ہوگی تم نے ایسا انقلاب برطا کیا ہے جس نے ان بڑے بڑے سرمایہ داروں کا مزید اشوائیوں کا بڑی بڑی حکومتوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیا ہے تمہارے نظام کو ذوق پہنچانے کے لیے چاروں طرف سے یورشیں ہوں گی کیا کرنا جب یورش ہو جب کوئی خطرہ نظر آئے تو کیا کرنا ایک نوزائیدہ جبکہ جو کچھ کرتا ہے نا تکڑی تو چھلے آ جانا جو ہی خطرہ تمہیں نظر آئے خدا کے قوانیم کی طرف بھاگ کے آ جانا لکھت کے آ جانا یہ ہے تعوض اجزانِ مانتا جو ہمارے ہاں ایک طرف تو یہ رسم ہوئی کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے آعوذ باللہ میں رشتہ وانہ وزیم کچھ بہتا نہیں کیا کرتا ہے ترجمہ میں تنہا لانتا ہوں کہتا ہوں تنہا مانتا تو بابا میں تنہا مانتا آہندہ نے تنہا مانتا یعنی اس کی عظمت کی قوت کا اطلاف ہو رہا ہے اللہ اللہ تنہا مانتا یہاں تک تو یہ صرف یہ رسم اور آگے یہ لفظ تعویز یہاں سے ہی نکلا ہو رہا ہے ٹھیک ہے لکھ کے گلے میں ڈال دیجئے مکان کے باہر کل دھوکے ٹھوک دیجئے یہ تعویز ہے یہ یہاں سے لفظ آیا ہے آہودہ سے آپ دیکھتے ہو کہ حقیقت خرافات میں کھو گئے قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْحَلَقِ کس رب کے قانون کی طرف آتے ہیں سنیے رب الْحَلَقِ آپ نے جہاں بھی کوئی مکان وہ سیدھا ہو جائے اس کو آپ نے پھر سے محکم مستحقم بنانا ہو تو آپ اسے معارت کو گراتے ہیں اسی بنیادوں تک کو کھیڑ دیتے ہیں یہ تخریم ہوتی ہے بداہر تخریم نہیں ہوتی یہ اس تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ ایسے کیا جائے ہر دن آئے کھنا کھا بادا کنند اول آن گنیا درہ بینا کنند زمین میں دانہ بیج کی طرح جب آپ وہ دیتے ہیں پیار دن کے بعد دیکھئے تو وہ دانہ شکل میں ہوتا ہی لیے پھڑ گیا ہوتا ہے آپ اس کے بعد کہہ دیں گے کہ ہاں ہے ہاں یہ تو ضائع ہو گیا ویلڈنگ کو جو گرا رہا ہے اس کے مطلب یہ کہیں گے کہ آپ یہ تو دھہ رہا ہیں خواہر نہیں اگر یہ قائدے اور قانون کے مطابق یہ ہو رہا ہے تو اس بیج کا پھٹنا اس نیان کا جو سہنا ہے یہ تخریم ایک تعمیر کے لیے ہو رہی ہے خلج کہتے ہیں اس قسم کا کسی چیز کو پھارنا کہ اس میں سے ایک زندگی نہیں نکل آئے قل آعود برد الفنہ پناہ میں آجاؤ فورا اس نشو نما دینے والے کے قوانے میں محکم کی کہ جس کے ہاں جسے بظاہر تخریم کہا جاتا ہے وہ ایک نئی تعمیر کے لیے ہوتی ہے یہ جو تم نے ان سلطنکوں کو ان تعویبوں کو گرایا ہے مٹایا ہے ان کے دل میں جذبہ انتقام آ رہا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں انہوں نے آنکے دسٹکشن کی ہے انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ تخریم تو ایک نئی تعمیر کے لیے ہے انہیں معلوم نہیں کہ یہ کیا سے کیا بنا دے گی یہ نئی تعمیر جو ہے یہ ہے وہ خدا جس کی صلح میں آؤ جس کی حفاظت میں آؤ وہ خدا کی جس کی دسٹکشن جس کی تخریم کے اندر بھی تعمیر مظمر ہو کی کن چیزوں سے آؤ پناہ میں اس کی حفاظت میں اس کے قانون کی حفاظت تناک کرو کن چیزوں سے عجیب و غریب چیزیں آ رہی ہیں برابران عزیز عزیز آن امان جاتا میں نے پہلی بساعتا آخری ذرک ہے آج مجھے آج وقت کی قابندی سے اجازت دے گی کیا پتہ ہے کہ یہ موقع ہیں یا نہ آئے آخری طور پہ ہے مجھے تذکیر پہ بیان کرنے میں دیتی ہے اجازت ہے آپ کے ساتھ اور بند پہ یوں گی کس چیز سے اقاوت میں آنا چاہتا ہے من سر ما خلا جو نفجہ عزیز آن امان خلطفہ کا تعلق دل جانتا ہے کہ خلط سے زیادہ ذہن انسانی کو جس چیز میں پیچے تابلے رکھا وہ خیر اور سر کا مطلب ہے گل اور ایول کا سوال ہے وہ علیتما ایک جو بتایا جاتا ہے بہت پرانا آگستائی کا اور وہ یہ ہے خلطفے نے کہ اگر سر یا ایول دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق ہے تو خدا خیر نہیں ہو سکتا سر کے لئے اٹھ کیا ہے اسے اور اگر اس کی مرضی کے خلاف موجود ہے تو قادر مطلب نہیں ہو سکتا کسے مطلب نہیں سکتا تو پوشیہ بتاؤ آپ حیران ہوں گے میں سمجھتا ہوں سب سے کہ قادر بلن اسے جانتے ہیں علماریوں کی علماریوں کو کوتھے بھرے ہوئے ہیں کتابوں کے اس ایسی کے اوپر لکھوئے ہیں دو مزدوں میں قرآن نے سارا مسئلہ حل کر کے رکھ دیا اس نے کہا ہے نین سروے ما حلہ جو خوش تخلیق قداوندی ہے یہ انٹینکلی اپنی ذات کی اندر نہ خیر ہے نہ شر ہے ان کا استعمال ہے بھی انہیں شار اور خیر بنا دیتا ہے زہر کے دو خطرے مرنے والے میں نئی زندگی پیدا کر دیتے ہیں اس کے داکتر ساتھ کے اسی کے پچاس خطرے زندگی کو ختم کر دیتے ہیں پانی کے ایسی ممدد حیات تھی ایک دو گلاس پیزنیے تو آپ کو زندگی دیتی ہے اسی پانی میں ڈھوپتے مر جاتا ہے آبی ہر عارف کے غریضی کیوں پر داروں مدار ہے ہمارا لیکن جس دن جن نائنٹی ایر سے اوپر پہنڈ رہتی ہے اس دن بخار جاتے ہیں اسے صبح سے کامتا ہے کہ اس آگ سے اتنے عجیب و ضریب ہم کام دیتے ہیں اسی آگ میں جب انگلی پڑھ جائے تو اس کو وہ جلاتے رکھ دیتی ہیں آگ ٹینک کیا پانی اپنی ذات میں نہ خیر ہے نہ شر ہے انہیں جس طرح سے آپ استعمال کرتے ہیں اس کے مطابق ان کا نتیجہ خیر اور شر ہوتا ہے من شر و خلق کہ جو کچھ طولے کائلات نے پیدا کیا ہے ہمیں اس سے بجاہ کہ ہم اسے اس طرح استعمال کرے گی اس کا نتیجہ شر پیدا ہو جائے اب سلسلت ملی ہے حکومت ملی ہے دولت کی فراغانییں آئی ہیں یہ سب کچھ آیا ہے نا یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں حیثانی زندگی تمدن تعظیم کے لئے لیکن یہی تو وہ تانی ہے جہاں آگے دھوٹی ہیں انہوں کے یہ سب کچھ ملنے کے بعد یہ کہا ہے کہ اب ہمیں اس سے محسوس رکھنا کہ ہم ان کو اس طرح سے استعمال کریں کہ اس سے شر کا پہلی پیدا ہوئی اور وہ بات بڑی آسان ہے اس کے قوانین کے مطابق استعمال کیجئے ہیں خیر ہی خیر ہے اس کی خلاف ورزی کر کے استعمال کیجئے ہیں ہر سے اشار ہے تو یہ جو ہے تعوض حقاظت میں رکھنا جو کچھ پیدا کیا ہے اس کے سر کے پہلے سے استعمال یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہمیں یہ حاصل ہو رہا ہے یا حاصل ہو اسے تیرے قانون کے مطابق ضرق کریں تاکہ یہ خیر ہی کا پہلی ہمارے سامنے تعوض جانتے ہیں وہ کس چیز سے اتیائے کائنات کے استعمال کے غلط طریقے سے جس کا نتیجہ سر پیدا ہو جائے آپ بیستے ہیں خاص کی تدابیر برادرانیہ جی کیا کیا ہے یہاں کہیں تمہیں کچھ چیز دھانی پڑے اس لیے دھاؤ کے اس سے بہتر تعمیر کر کے دو جو کچھ حاصل ہو اسے استعمال اس طرح کر اقضاء کے قانون کے مطابق کے نتائج خیر برامد ہو یہ تو ہوا جو کچھ حاصل ہوا ہے اس کی فراوانیہ میں کہیں تم جا کر افراد کی طرف جا کر ان کی فراوانیہ تمہیں غرف نہ کر دے جیسا پانی زیادہ پی جانے آدمی مر جاتا ہے دوسری تفریق بھی تو ہوگی تو دوسری طرف کہ ان اشیاء کا نہ ہونے بھی تو انسان کے لیے تباہی کا موجب ہوتا ہے جہاں پانی کی کی فراوانی سے زیادہ پی جانے سے مر جاتا ہے وہاں پانی نہ ہونے سے بھی تو آدمی مر جاتا ہے من شر را کے تن اضاف وقت دوسرا کہلو شرکہ یعظیبہ میں من غارتی جیئے کہاں لے جاتا ہے قرآن ان اشیاء کی فراوانی کی طرف دے جاتا ہے تو کہاں وہاں بھی ایک شرکہ پانی یعظیبہ کا یاد رکھو دولت کی فراوانی سے بھی دوسری طرف سر را کے ان اضاف وقت آنسوں پسان میں دنیا اندھر ہو جاتی ہے کب ہو جاتی ہے جن تیزوں پر انسان کی پرورش و لکھو نبار کا بارو مبار ہے جب وہ نہ ہونے ادھر اطراب کے ساتھ ہونا تھا ادھر ان کا معدوم ہو جانا ان کا غاب ہو جانا ہے کہاں دوسری طرف یہ بھی چسلی اتنا چابہ ہو جائے کہ کامان مشروع نبار کے معدوم ہو جانے سے جو اندھر کھا جاتا ہے آنکھوں کے سامنے انسان سے وہ شرک جو ہے وہ بھی نہ کہیں آنے پر ہمارے باوت کی اطراب ہو اس وہ بدوسیمت آنے پر یوں محتاجی نہ کہیں کہاں ہو جائے کہ کامان مشروع نبار کے معدوم ہو جانے سے دنیا اندھر ہو جائے ہمارے سامنے ایسا بھی نہ ہو جائے ہمارے اپنے پہلوں بار کے اندر تباہی آئی سراغانی سے اور اس کے بعد ساری تباہی ہماری آئی ہوئی ہے اس چیز کو کہ سمان و نشو نبار کے بھی ہندوطاب ہو چکے ہیں اور کرتے جائے جائے جنجل چیزوں سے اس نے کہا تھا اپنی پاس میری مہین جو بتایا تھے کہ مہتات رہنا کس طرح ہوکے کر کے آگیا اس کے بعد ہمارے ہیں اس نے تو پہلے سمان کر دیا یا کہ کہ ہی آسے نہ کر دینا آگے وَمِنْ شَرْ وَمَكْفَاسَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةً یاد رکھو کہ اس قسم کے منافق آیاں پر سے ہے جماعتوں کے اندر کہ جو ہی تم نے کسی محبن چیز کا ارادہ کیا کہہ کیا فیصلہ کیا determination کیا result کیا کہ یہ کرنا ہے وہ آ کر کسی نہ کسی طرح سے آسی چھوکنا آتے ہیں کہ تمہارا ارادہ متزلزل ہو جائے انا اس سے بچنا یہ باہر والے نہیں ہوتے یہ اندر والے ہوتے تمہارے آزائن کی محکم گرھے جو ہیں ان کو بھیلہ کرنے کے لیے اپنی جماعتوں تمہارے اندر قابع ہو جائیں گی جو اس قسم کی پھوک مارے گی آج دیکھوئے یہ سخیہ ساسکوں کے لیے کیا چیز یہ کہی جائی لیکھ ایک پھوک مارے رہا اور آپ جانتے ہیں کہ جب عظم سمیل جن سے اس میں ہی سب کو شدہ پابا ہو جائے اس میں ہی تلوری راکوہ ہو جائے اس کے بعد تو آتے قبلی آدمی تھا سکتے ہیں کیا کہ جماعت کے اندر سے ان سے مہتات رہنا اور جماعت سے باہر ایک اور سی سویتوں کی ہوا کرتی ہے یہ حسد ہوتا ہے کہ درختوں کی کسی سہنی کو انہوں کو اس طرح سے چھین دونا کہ وہ کھلکان نہ اس کے کام کر رہے نہ تمہارے کام کر رہے جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہ رہے رشت کے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ مجھے بھی ملے اور وہ حسد یہ ہوتا ہے کہ مجھے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے ہر سو بری طباہی جو آئی ہے امت مسلمہ پہ برابرانہ عزید وہ اس ٹیس سے آئی ہے پستیر میں جاؤں گا تمہیں گے لنگی تاریخ میں گزرنا کرو گا وہ قوموں جو شبہ شر اسلام میں آئی تھے جن کی تحزیدوں کو جن کے طلبوں کو جن کی حبتوں کو آپ نے پڑا کیا تھا یعنی دادل کی تھی وہ ان کی جگہ صحیح نظام لانے کے لئے ان کے دن میں انتخان کا جزبہ تھا آپ کے خلاف اب اس کے بات مسلمان پہ وہ ہو گئے مہتنین نے سوٹا اس کے بات یہ کہ یہ نظام جا یہ اسلام جا ہاں ہم پہ اسے نہیں مانگے ایسا کچھ کریں گے ان کے پاس بھی یہ کچھ نہ رہے یہ آپ کا ماجیندہ اسلام اس طرح سے بناتا ہے یہاں وہ حسب کا جزبہ جس نے آپ سے پڑا کیا تھا کہ سیل کے رکھنے ان کو تو انہیں پتا تھا کہ جس چیز نے ان کو غابب کیا ہے ہمارے انکر یہ ان کا یہ نظام ہے قرآنی وہ چاہتے ہیے تھے یہ نہیں انہوں نے رکھ کیا کہ جاسا نظام ان کا ہے ہم دیں اس کو اپنا لے جس چیز کی بنا کر یہ ہم پہ اس طرح سے قابب آئے ہیں وہ چیز ان کے پاس ماتی نہ رہے حضیبان امان قرآن چنا دیا خود اس قرآن کو اپنایا نہیں ہاتھ کے پاس نگرانے بھی دیکھا اس وقت کو حسد نے کہا تاک بات پہ چاہتے ہیں چیز کے پورا کر دیا اس کے بھی کسی بات کر دیا کھٹوں میں میں لو رہا ہوں نہیں تھا ہاتھ کے پاس نہ رہے کہا یہ بھی ہوگا بہت مہتات رہنا ہے جب یہ چیزیں آئے تو اس کے بھی یہ ایک ہی الاد ہے کہ خون بھاگ کر کانونِ خدا غمدی کے سنوں کے اندر خاصت میں آجائے کرو زیادہ سے زیادہ اس میں کانون کی ار اطاع کیا کرو یہاں طریقہ ان قدام سخریبی پیوتوں سے بھٹنے کا نظام تو انہوں نے قائم کیا ہے محصول یہ ہی صورت میں رہا سکے گا کہ تم یہ چک کرو اور دوسری پرچاہ ترجید یا احساسی ترجید جو بھٹائی اللہ رہا ہی ہونی تھی آؤوزو برد اللہ ملک اللہ الہ اللہ سارے قرآن کی قدیم کا مصیر بلاغرانہ عزیز تین آئیتوں سے اندر سارا نظام اس سے اندر کونسو تین گوشے ہیں جہاں انسانیت کو اکسپلاج کیا جاتا ہے روٹی کا گوشہ اکنامک سسکم بھی کہتے ہیں جو ہی یہ انسانوں کے ہاتھوں نے آیا دوسرے انسانوں کے اوپر دنیا تن ہی اب جو ان سے بھی کہہ کرا لی دیئے مہتا جی تو غلام ہوتا ہے سارا مسئلہ روٹی کا مسئلہ دوسرا مسئلہ سیاستی اقتدار کا مسئلہ سیاستی اقتدار ہاتھ میں لے لی دیئے پھر قانون کے زور پر نچوائیے اور تیسری چیز مذہبی روحانیت کا تک ایک فرید نے بھگا دی دی آغام کو اور اس کے بعد بھر دو دیو آتا رہی ہے یہ کہنا بہت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے حکومت کے خداف کو پھر بھی چلیتے دو غاوت چاہتا ہے یہ غلامی کی زندیریں تو انسان کے قلب و دماغ کیوں سے یہ ثبت ہوتی ہے غرام رسی پڑا کے بھاگنا چاہتا ہے ان کے ہاں تحقیت یہ ہے کہ اگر حضرت صاحب کی نظام بدل جائے تک یہ گراتا ہے روتا ہے اگر حضرت بھاگنا چاہتا ہے اگر حضرت بھاگنا چاہتا ہے اتنی موقع سنگیر ہیں اور تینی گوشیاں برادرانی علیہ سنگیروں کے روتی کے نسلے میں محتاج کسی کو کر کے رب بن جائے سیاقسی اقتدار حاصل کر کے ملک بن جائے روحانی اقتدار حاصل کر کے الہ بن جائے کہا یہ تینے کے تینے ماتن دنیا میں کوئی اور نہیں ہے رب الناس ملک الناس الہ الناس پر ہوگا ملک الناس پر ہوگا یہی پتہ چلا آرہا تھا نا کرام پھر اندازتہ سے اس کو محیطیں کل بنا دیا نورا تورا اس کا اس کا اس قوم پر اس قوم پر نہیں پوری انسانیت کو ہر کسم کی ناغ غلامی کی آزادی دلا دی تین آئتوں نے دلا دے کہ ہم سے برادر آدھا آئیتے بھی کیا ہوں تین جبت سے دا دی ہر کسم کی غلامی سے نائے انسانیت کو خوابی آئے رب اللہ مرک اللہ انہا 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 مات ستم ہوگی انہا 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 چورتی بھی اس کے ہاتھ کیا کیا کی ایک پدارات بھی اس کے ہاتھ بھی محانیت کی علوہیت کی تیوے تو جتنی بھی ہیں وہ بھی اس کے لیے جب وہ انناس کا ہوا تو کوئی ناس میں سیاستہ رہا ہے جب اس کے کام ہی آجا ہے تھی بھی تھی بات آئے انسانوں میں سے تو کل بھائی نہیں سکتا ہے یہ کہ انسانوں سے اسے کوئی اور ہائیلی یہاں مخلوق سلام نہ ختم کر دیئے اگر آکرانے بھی زد کام میں رکھتی کرانے پر انہا یہ قوم پیدا کیا چیئے یہ نظام پیدا کیا تھا اس تیر کے شر سے جسانے تیرے سے ان سے بھی زیادہ ایک تائپ آتا ہے من شر ور وثوات وثوات یہ ہوتا ہے جبوں پہو اس طرح سے کسی کا آنا کہ آہد نہ ہو رہتا ہے جا سے شکاری شکارتی تلاش میں جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ آہد نہ آرتا ہے اس کے لئے یہ بس بولا جاتا ہے اس سسم کی صوتوں آئیں گی کہ ملوم ہی نہیں تمہیں ہو جائے آہد تک نہیں ان کی تم کاسوں کو بھی کروں گی کیا یوں ہی ایک ذرا سی بات کام میں بالی اور پھر خندات کے معنی ہوتا ہے کہ اُٹھ کے اُٹھ کے بھڑے پاؤں واپس چال کے پشیدہ ہو جائے وہ کوئیتوں ہاں وہ آج کی مکیات کی کوئیتوں ہو پیاس تیس کالچوں کی کوئیتوں ہو یہاں ہی دنیا کی اس سسم کی کوئیتوں ہو آہوں پہ شکاریوں کی پرے آپ دیکھیں گا ایک لفظ کو انتخاب دے ہوتے ہیں یہ سب شکاری کہا ہی ہے کہ آپ سے آتے ہیں کہ کہیں کھڑکا نہ ہوتا ہے ورنہ تو شکار بھڑھ جاتا ہے نا یہ کھڑکا ہونے نہیں رہتا ہے اور کرتے یہ ہو کہ کوئی کی ذرا کی کان میں پھوٹی اور اس کے بعد جو واپس چلے جاتے ہیں واپس جانے کے بعد چھت جانا کہ پتہ نہ کھلے ان قوتوں سے حفاظت ہو جانا ہے اللہی بھوست میں کسی صدور اللہ یہ غلط کی کھلتی تعلیم جو ہے یہ ہے جس کی طرف کی چیز آگے ہیں آہت نہ ہونے پہ شکاری ہو اسکلائب کرنا چاہے پتہ چلے نہ ایر دنوں کے اندر ایک چیز اتارتا کلا جائے یہ ہے کسی کام کا نساب تعلیم بدل دیجئے کام کی کام بدل جاتی ہے جیز آدمان یہ وہ اتارتا ہے کہ صدور اللہ ناس کے اندر اس طرح اتار ہو جاتے ہیں کہ شکار کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے پتہ لیا اس میں کسی ہندو شکارش میں پتیبہ کرتا ہے یہ تو کہ ایسا انتظام کر رکھتا ہے قلوب کے اندر یہ چیزوں میں اتارتے کرے گا کہنا وہاں اس سے بڑھنی ہے یہ سارے آپ کے ہوں کی قادیم ہتنی جو مغیر مدارس میں آپ سے آ رہی ہیں یہ ساری بھی ساری آپ کو قرآن سے بگانہ کرنے کے لیے ہیں جتنی قادیم مغرب کی طرف سے آپ کو آ رہی ہیں یہ ساری شرف ہیں انسانیوں سے بگانہ کرنے کے لیے یہ ہے کہ صدور اللہ ناس کے اندر وطاوش کالے جاتے ہیں ان پر حد سے بڑھیں پتہ ہی نہ کلے کہ کسی وقت کتنا گیا کون کون سے یہ کرتے ہیں منال جمعہ اپنے ہو سارے مرگ ہیں سب اپنے ہو کے بھی یہ کریں گے جن سے تم مانوس ہوتے ہو وہ بھی کریں گے کہ جن سے تم مانوس نہیں ہوتے ہو باہر کے رانے والے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہوا یہ یہ اس قسم کی غلط تعلیم کہ جس لو جس لو ہماری امت ہماری ملت قان کے ناغوانوں کے سینوں کو ان وصاوت سے اس طرح سے بھر دیا ہوا عزیدان مان ان بچاروں کو کتر ہی نہیں چلتا کہ ہم اس کا حل یہ چلے گا غوروں نے بھی تو کیا اور اپنے بھی تو کیا ساری تاریخ ہزار سال کی آپ کی اسی چیز پر ہونا رہنے کی بات ہے تو یاد رکھو کہ یہ چیزیں سے میں صدا کریں گے عزیدان مانک قسم کے پہنچا میرے زہن میں تھا کہ درس کی تکنیل کے بعد اس درس کو متعلق اس باتیں آپ حضرات کے پر ہوئے ہیں لیکن لیکن کیونکہ آپ حضرات نے یہ کہا کیا ہے کہ اس درس کی تکنیل کی تقریب آئندہ اطوار کو منائی جائے اس لیے میں نے منا سکھ سمجھا کہ جو کس میں نے آج اس درس کے خاتمے پر آپ آجاب کی صدیت میں گزارش کرنا تھا اسے اس تقریب میں اپنے ستاب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں وہ چیزیں تو میں آئندہ اطوار کو پیش کروں گا اب آئیے ہم اس سنسلہ زرین کی تکنیل پر اپنی دلی آرزیوں کو قرآن کریم کے انفاظ میں دعا کی شکل میں بحضور رب العزت یہ کہتے ہوئے پیش کریں کہ ربنا نا تاخذنا ان نسینا او افطعنا ربنا و لا تحمل علینا اثر کما حملته علیمزین من قبلنا ربنا و لا تحملنا ما نا تاقتلنا به یا فیاننا یا غفر لنا یا رحمنا انت لعنانا سانسرنا علی القوم الكافرین ربنا نا تفیق قدیبنا باب ادھا بیتنا یا حدنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب ربنا اثر علینا صدرا و توسطنا مسلمین ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذین سبقونا للإيمان و لا تجعلی في قلوبنا ظلم للذین آمنوا ربنا انتا روح الرحیم ربنا تقبل لنا انتا 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 صمی العلیم و السلام علیکم برادران عظیم الحمدللہ علی ذالك قرآن کریم کے مسلسل درست جو سلسلہ سبتمبر انیس سو ساتھ میں پچیس دی دلبرد میں خود میرے مقام پر شروع ہوا تھا آج بہتحق ایزدی اکتیس دسمبر انیس سو سب تک اتوار کے دن صبح کے وقت بہتحق خوبی تکمیل تک پہنچا یہ سب خدا کی توفیق سے تھا میں کیسے اس کا شکریہ ادا کروں جو عرضیم دل میں تھی یہ دعا کی شکل میں اس سے پیش کر سامنے آگئیں والقلام عدل تکمیل ہم اگر بہتحق بہتحق ہو موسیقی